موسیقی کیوری سرچ میں سب سے اچھی مجھے جو بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر اس کو نیرو کرتے ہیں اس میں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ کیوری سرچ میں پہلے پورا ایکسپوجر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے لینا ضروری ہے جو کہ سٹیپ نمبر ون ہے اگر آپ پورا ایکسپوجر نہیں ہوگا تو آپ وہ آرڈینس مس کریں گے جو آپ کو ڈیفرنٹ ویرڈ نیم سے سرچ کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ پوری طرح سے انڈرشینڈ کر لیں کہ آپ کی پرادکٹ یا آپ کی کلائنٹ کی پرادکٹ کس کس طرح سے سرچ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں یا سینکوڑوں کی تعداد میں جو آپ نے کیورٹ رکھے ہیں وہ سب آپ سے ریلیونٹ بھی ہیں جب آپ نے ایک دفعہ اس کو ایکسپینڈ کر لیا اب آپ آئیں گے اس کو نیرو کرنے پر نیرو کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ہر پیج پر ایک فوکس کیورٹ رکھنا ہوتا ہے اور اس کے کچھ ریلیٹڈ اس سے ملتے جلتے ایک کیورٹ کا گروپ بنانا ہوتا ہے اور یہ کیورٹ صرف اسی ایک پیج پر رہیں گے جس پیج پر آپ نے اس کو سائن کیے ہیں اور یہ ڈوپلیکیٹ نہیں ہوں گے اگر آپ نے سمارٹ فون کا ایک پیج بنایا تھا تو آپ نے اس کو پرائیمری کیورٹ سمارٹ فون رکھا سمارٹ فون سے ریلیٹڈ موائل فون سمارٹ فون ان لاہور سمارٹ فون پاکستان اس طرح کہ آپ نے کیورٹ جو ہیں اس سے ریلیٹڈ اسی پیج کے اوپر ایک گروپ بنا کے آپٹیمائز کر دیئے اس سے یہ ہوگا کہ آپ یہ کیورٹ کہیں اور یوز نہیں کریں گے جب آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو ڈوپلیکیٹشن آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ کریں گے تو گوگل کنفیوز رہے گا کہ پیج نمبر ون رینک کرنا ہے یا پیج نمبر ٹو رینک کرنا ہے سٹیپ نمبر ٹو ہمارا یہ ہے کہ آپ نے جب کیورٹ ریسرچ کر لی ہے اس کیورٹ کو آپ نیروڈ آن کریں گے پیجیز کے اوپر آپ کے پیجیز اگر پہلے سے بنے ہوئے ہیں تو ان کو کیورٹ آسائن کریں کہ آپ نے ہوم پیج پہ کونسا کیورٹ رکھنا ہے آپ نے سرویسیز پیج پہ کونسا کیورٹ رکھنا ہے آپ نے پرڈکس پہ کونسا کیورٹ رکھنا ہے اور میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کی پیجیز اگزسٹ نہیں کرتے ہیں تو ایک نئی ویب سیٹ ہے ابھی لانچ ہی نہیں ہوئی یا ابھی لانچ ہو رہی ہے یا اس نے چار پانچ پیجیز کی ویب سیٹ بنائی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ پیجیز بننے چاہیے تو یہ keyword research جو آپ نے expansion کی تھی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا وہ dimensions نظر آئیں گی وہ missing opportunities نظر آئیں گی جن کے اوپر آپ pages بنا سکتے ہیں for example آپ کو لگتا ہے کہ ایک certain keyword دس ہزار دفعہ سرچ ہو رہا ہے لیکن client سے وہ related بھی ہے but client نے اس keyword کے نام سے ایک page بنایا ہی نہیں ہے جو بند سکتا تھا آپ client کو suggest کریں گے کہ بھائی یہ ہمیں بنانا ہے یہ keyword ایک اہزار page ہم match کریں گے اس پہ content create کریں گے اور یہ keyword کے ساتھ یہ کچھ ملتے جلتے keywords ہیں جو کہ اسی page پہ adjust ہو دیں گے تو ہم ان keywords کو ایک group بناتے ہیں اور اس group کو ایک page پہ assign کرتے ہیں اور یہ page کا نام ایک نیا نام جو ہے وہ keyword سے around رکھا جائے گا so basically keyword کو expansion سے آپ کو وہ فائدہ ملے گا کہ آپ کو کیا کیا جو missing part ہیں آپ کو سب نظر آئیں گے کہ missing opportunities جو ہیں وہ آپ اس کو use کر سکیں گے لیکن پھر آپ نے اس کو narrowed on کرنا ہے ان میں سے filter out کرنا ہے وہ proper keywords جو آپ نے pages پہ assign کرنا ہے ایک primary keyword ہر page کے اوپر اس کے کچھ related یا group of keywords یا tertiary اور secondary keywords بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں جب آپ grouping کر لیں گے grouping کر کے group کو pages پہ assign کریں گے اور make sure یہ کریں گے کہ وہ keywords دوسرے groups پہ نہ جائیں تاکہ آپ کی duplication نہ ہو اور آپ ایک certain focused approach سے google کو یہ بتا سکیں کہ بھئی یہ certain keyword کے اوپر میرے پاس ایک page ہے اس certain دوسرے keyword کے اوپر میرے پاس دوسرا page ہے اور اس طرح سے کرتے کرتے ہر page ایک certain group کو target کر رہا ہے اس سے duplication بھی نہیں ہوگی اس سے آپ اپنے magnitude کو بڑھا بھی لیں گے آپ content expand کر لیں گے آپ جو ہے google کو زیادہ options دیں گے کہ آپ کو زیادہ keywords کے اوپر rank کر سکے اور پھر یہی keywords آپ کو بعد میں help کریں گے مزید content create کرنے میں step number one keyword research کریں expand کریں step number two اس کو narrowed on کریں اور اپنے selected keywords کو جو آپ کو چاہیے ان کو highlight کر کے shot list کر کے separately per page assign کر دیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ سب keywords کون سے page کے اوپر ہیں اور اس طرح سے کرتے چلے جائیں اگر آپ کی ہزاروں کو تعداد میں pages ہیں تو آپ کو یہ کافی time لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ کے بعد 10-15 pages کی website ہے تو اس پہ زیادہ بات ہے کم time لگے گا لیکن in short یہی process آپ نے repeat کرنا ہے سب pages کے اوپر موسیقی موسیقی